بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.6 اور لیکچر نمبر 21 ہے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز کے کچھ قویسٹن سالو کریں گے تو اس سے پہلے ہم ٹاپکس پڑھ چکے ہیں ایکسپنینشل فنکشن کی ڈیفرنسیشن اور لاغریتمک فنکشن کی ڈیفرنسیشن ہائپربالک اور انورس ہائپربالک کی ڈیفرنسیشن تو وہ سب اسی ایکسرسائز میں آتی ہیں تو اس کے کوسٹنز ہم سالو کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 ہے فائنڈ f پرائم آف ایکس f پرائم آف ایکس ہم نے فائنڈ کرنا ہے جبکہ ہمیں ایکسپنینشل فنکشنز کیون ہیں اس کوسٹن کے 8 پارٹس ہیں اس میں سے میں ایک دو پارٹس سالو کر دیتا ہوں تو باقی آپ خود سے کریں گے تو فرسٹ پارٹ جو ہے اس کا f آف ایکس is equal to فرسٹ پارٹ میں سالو کروں f آف ایکس is equal to e پاور سکے روٹ آف ایکس پلس 1 تو اس کا ہم نے ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے تو دی بائی ڈی ایکس آف ایف اف ایکس is equal to دی بائی ڈی ایکس آف e پاور سکے روٹ آف ایکس پلس 1 تو یہ ایک ایکسپنینشل فنکشن ہے ٹھیک ہے جس کی پاور میں ویریابل آیا ہوا ہے سکے روٹ آف ایکس پلس 1 یہ ویریابل ہے تو اس کا ڈیریویٹیو کس کے ایکل ہوتا ہے پہلے تو ہم جو پڑھ چکے ہیں کہ exponential function اسی طرح سے لکھتے تھے e power square root of x plus one اور ساتھ میں constant جو ہے اس کا nature log لے لیا جاتا ہے nature log of e e یہاں پر آجے گا ٹھیک ہے کیونکہ e یہاں پر constant ہے جس کی power variable ہے تو nature log of e آجے گا ساتھ میں into derivative of power variable power variable power کونسی ہے square root of x plus one whole power کا ہم نے derivative لینا ٹھیک ہے تو square root of x plus one کا derivative ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا تو یہ equal آجے گا f prime of x کے تو اب اس کو solve کر لیتے ہیں e power square root of x plus one اسی طرح سے اور ساتھ میں nature log of e one کے equal ہوتا ہے derivative of square root of x plus one مطلب کہ اس کا derivative لے لیں گے یہ ایک algebraic function ہے تو وہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ algebraic functions کی differentiation کر چکے ہیں اس chapter میں تو اس کا derivative آجے گا one over two square root of x تو اب ان کو آپس میں multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا e power square root of x plus one divided by two square root of x is equal to f prime of x یہ ہم نے differentiation کی ہے exponential function کی جو ہمیں given تھا e power square root of x plus one اسی طرح سے اس کا part second part جو ہے question number one کا وہ بھی میں solve کر دیتا ہوں f of x is equal to x cube into e power one over x تو یہ جو function ہے اس میں product ہے ایک algebraic function کا اور ساتھ میں exponential function کا ٹھیک ہے یہ algebraic function ہے یہ exponential function ہے exponential function اور x cube جو ہے یہ algebraic function ہے تو دو functions کا product ہے اس کا ہم نے derivative find کرنا ہے derivative find کرنے کے لیے پہلے تو theorem apply ہوگا f prime of x equal ہو جائے گا product rule کے ٹھیک ہے اس کے اوپر product rule لگے گا اگر ہم اس کا derivative لیں گے تو پہلے میں derivative لکھ دیتا ہوں کہ derivative of f of x d by dx of f of x is equal to d by dx of x cube into e power one by x تو اب یہاں پر دیکھیں دو functions multiply ہو رہے ہیں تو theorem وہی سب theorems وہی apply ہوں گے جو ہم نے پہلے پڑھے تھے اس chapter کے introduction میں تو یہاں پر دو functions multiply ہو رہے ہیں product rule apply کرتے ہیں پہلا function اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں x cube اور second function کا derivative لے لیتے ہیں اور پھر plus کا sign اور جو ہے second derivative ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں first function جو ہے اس کا derivative آ جائے گا x cube کا اچھا اب اس کو derivative اس کا find کر لیتے ہیں x cube into e power one over x e power one over x جو ہے exponential function exponential function کی equal آ جائے گا 3x سکیر کے تو اس کو مزید simplify کرتے ہیں x cube into e power one over x nature log of e one ہو جائے گا اور derivative of one over x جو ہے وہ nature log of x کے equal آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر power rule آپ نے apply کرنا ہے بلکہ one over nature log of x کے equal نہیں آتا ہم one over x کی differentiation اس طرح سے کرتے ہیں کہ one over x کو equal لگتے ہیں x power minus one کے ٹھیک ہے x power minus one کے اس کے بعد اس کے اوپر power rule apply کر دیتے ہیں minus one over x سکیر بن جائے گا ٹھیک ہے minus one over x سکیر plus e power one over x into three x سکیر آ جائے گا اور ان کو ہم multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ x سکیر ہے یہ x کیوں ہے یہ آپ اس میں کیسے لوٹ ہوگے x بچے گا یہا پہ x e power one over x plus e power one over x three x سکیر اب ان دونوں ٹرمز میں e power one over x common آ رہا ہے اس کو common لے لیتے ہیں e power one over x into x plus e three x سکیر تو یہ بن جا گیا f prime of x کے equal تو یہ ہم نے اس کی differentiation فائنڈ کی اسی طرح سے باقی جو آٹھ کے آٹھ پارٹس ہیں اس میں یہ سارے theorems بھی apply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ exponential function کی differentiation کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو اس کے concept سمجھ کے ان کو solve کریں اچھا اب ہم question number two پر آئیں گے question number two میں ہمیں کہا گیا ہے d y by dx آپ نے find کرنا مطلب کہ y derivative with respect to x find کرنا جب کہ y equations given ہے function given ہے تو اب ہم derivative find کرتے ہیں پہلے part کا پہلا part ہمیں given ہے y is equal to بلکہ second part solve کرتے second part ہے y is equal to x square root of nature log of x اب دیکھیں یہ logarithmic function آگیا اس میں ٹھیک ہے تو logarithmic function کی differentiation ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کو ہم use کریں گے اس کا derivative find کرنے کے لئے d by dx of y is equal to d by dx of x square root of nature log of x اچھا اب یہاں پر دیکھیں ایک function x اور nature log of x square root یہ دو functions ہیں یہ algebraic function ہے اور logarithmic function ہیں یہ دونوں functions آپس ملٹیپلی ہو رہے ہیں تو جب بھی دو ہم product rule apply کرتے تو اس پہ بھی product rule لگے گا پہلا function اسی طرح سے دوسرے function کا derivative اور plus آجائے گا پھر first function derivative اور second function اسی طرح سے derivative of x ساتھ میں ملٹیپلی ہوگا اچھا اب یہ بنے x into nature log of x کا derivative کیا آئے 1 over 2 سکے root of nature log of x ٹھیک ہے یہ میں power roll apply کیا 1 over 2 اس کی power bنتی ہے nature log of x کی 1 over 2 پہلے آگیا اس کے بعد nature log x کی power میں سے 1 minus 1 by 2 minus 1 تو minus 1 by 2 بنے گا اس لیے میں اس کو نیچے لے آیا positive بنانے کے لیے تو یہ بن گئے بان 2 nature log of x کا سکے root اور power roll میں آپ یاد کریں تو 7 میں derivative ہوتا تھا without power ٹھیک ہے d by dx of nature log of x آجائے گا nature log of x کیونکہ اس کی power کو ہم نے ختم کر دیا without power derivative لے رہے ہیں plus nature log کی ایک ہوتا ہے اس کے بعد x divided by 2 سکے root of nature log of x derivative of nature log of x is 1 over x ٹھیک ہے ساتھ میں derivative ہوتا ہے جس کا nature log آج ہے تو plus nature log of x کا سکے root تو یہ x سے cancel out ہو جائے گا اور باقی ہمارے پاس result بنے گا log of x divided by 2 سکے root of nature log of x یہ ہمارے بس result بن رہے تو بلکہ یہ اس کے ساتھ multiply نہیں ہو رہا بلکہ یہ درمیان میں کیا ہے plus کا sign ہے تو یہ اس کے ساتھ plus ہی ہوگا 1 over 2 سکے root of nature log of x plus سکے root of nature log of x یہ f prime یا dy by dx کے equal آجاتا ہے تو اسی طرح سے اس کا میں part number 12 solve کرتا ہوں part number 12 میں کیا function given ہے y is equal to x plus 1 کا کی power x ٹھیک ہے اب یہ function کیا x plus 1 اور اس کی power بھی x ہے تو مطلب کہ function میں بھی variable ہے اور اس کی power میں variable ہے function بھی variable ہے اور function کی power بھی variable ہے تو جب یہ case آجاتا ہے تو یہ بھی پڑھا تھا logarithmic differentiation میں کہ ہم دونوں sides پہ solve کرنے کے لئے اس کا derivative لینے کے لئے پہلے دونوں sides پہ نیچر لگ لے لیتے ہیں تاکہ یہ variable power ہم پہلے power x ٹھیک ہے اب log کی جو property ہوتی ہے کہ ہم power کو log سے پہلے لے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں لکھتے ہوں natura log of y is equal to x natura log of x plus 1 ٹھیک ہے یہ میں power کو پہلے لے آیا تو اب اس کی ہم differentiation کر سکتے d by dx of natura log of y is equal to d by dx of x natura log of x plus 1 تو اس کی ہم differentiation کرتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر جو ہے پہلے تو left side کو دیکھیں natura log of y کا derivative کیا ہوگا 1 over y ٹھیک جس کا natura log ہوتا وہ denominator میں چلا جاتا ہے 1 over y اور ساتھ میں اسی کا derivative لیا جاتا ہے d by dx of y is equal to d by dx of x nature log of x plus 1 اب یہاں پر بھی دو function ہیں ایک x ہے اور nature log of x plus 1 میں تھوڑا اس کو دو colors میں کر دیتا ہوں ایک x ہے اور دوسرا nature log گے product rule product rule apply کرنے سے یہ پہلے x آجے گا اور second function کا derivative 1 over x plus 1 into derivative of x plus 1 جو ہے وہ 1 کے equal آئے گا وہ میں نہیں لکھ رہا اس کے بعد plus آتا ہے اور second function اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں nature log of x plus 1 اور ساتھ میں first function کے derivative جو equal کے 1 ہو گا ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے d y by dx x by x plus 1 plus natural log of x plus 1 اب یہاں پر y divide ہو رہا ہے ہم d y by dx find کرنا ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ 1 over y multiply ہو رہا ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں right side پہ تو y یہاں پر آکر ان کے ساتھ multiply ہو جائے x over x plus 1 plus natural log of x plus 1 اور اس کے ساتھ multiply ہم کر دیتے y کو اور یہ y kis equal ہے y کی value میں معلوم ہے ٹھیک ہے جو ہمیں question میں given ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس کی value put کر دیتے پہلے جو function پہلے سے موجود ہے اس کو لکھ لیں nature log of x plus 1 into y y kis equal ہے y equal x plus 1 x 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 value اب ہم question number 3 پر آ جاتے ہیں question number 3 میں hyperbolic functions given ہے ان کا ہم نے derivative find کرنا ہے تو question میں کہا گیا ہے find d y by dx جبکہ ہمیں کیا given ہے first part میں y is equal to cause hyperbolic of 2x اچھا اب اس کا ہم نے derivative find کرنا ہے تو d over dx of y is equal to d by dx of cause hyperbolic 2x cause hyperbolic 2x ہم نے جو topic discuss کیا hyperbolic function کی differentiation کا اس میں ہم نے cause کی differentiation کیا دیکھی cause hyperbolic x is equal to ہوتا تھا sin hyperbolic x ٹھیک ہے تو یہاں پر sin hyperbolic 2x ہو جائے گا کیونکہ angle اس میں 2x ہے تو 7 derivative بھی angle کا آئے گا derivative of 2x تو اس کا derivative of 2x جو ہے 2 یہاں سے derivative میں نے لکھتی ہے پہلے تو 2 sin hyperbolic of 2x آگیا is equal to dy dx کے اسی طرح سے آپ دیکھیں question اس کا part جو ہے ہم 4 بھی solve کر لیتے ہیں کیونکہ وہ inverse کا question ہے y is equal to sin hyperbolic inverse of x square تو اس کا sin hyperbolic inverse کی تھی وہ کس کے equal ہوتی ہے 1 over 1 plus x square جس طرح سے sin hyperbolic inverse of x اس کا derivative لیا جائے تو وہ equal ہوتا ہے 1 over 1 plus x square root x یہ x ہے اس کا square لیا جاتا ہے تو یہاں پر x square پہلے سے موجود ہے تو اس کا square لیا جائے گا مطلب x square کا square ہوگا x square کا square اور اس کا square اٹھا جائے گا تو یہ equal آجائے گا 1 over 1 plus x power 4 کا square اور دیکھیں تو question جو book میں given ہے part 4 اس میں یہاں پر x cube ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر x بن جائے گا 1 over 1 plus x 6 x power 6 کا square root تو یہ result بنتا ہے part number 4 کا اس طرح سے باقی اس کے parts وہی آپ differentiation use کریں جو ہم نے اس topic میں discuss کی تھی تو اگر تو آپ کو وہ differentiation یاد نہیں ہے ٹھیک ہے part number 3 اس کا solve کر دیکھتے ہیں part number 3 میں ہے y is equal to 10 hyperbolic inverse of sine x یہ بھی ایک inverse hyperbolic function ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر آپ نے differentiation کرنی ہو اور آپ کو 10 hyperbolic inverse کا derivative کا فارمولا یاد نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا simplify کر لیں 10 hyperbolic inverse کو left side پہ لیں تو یہ بنجے گا 10 hyperbolic y ٹھیک ہے یہاں پر inverse ہے left side پہ آکے positive ہو جائے گا 10 hyperbolic y is equal to sine x صحیح ہے تو اب اس کا derivative لے لیں تو d by dx is of 10 hyperbolic y is equal to d hyperbolic y کا تو آپ کو یاد ہو نا چاہیے جو differentiation بنتی ہے اس کی 10 hyperbolic y کا derivative ہوتا ہے secant hyperbolic square y اور ساتھ میں اس کا angle derivative آج گا d y by dx ڈ x d x of y is equal to derivative of sine x وہ to technometric function ہے اس کا derivative ہوتا is equal to cause x تو یہاں سے ہم نے find کرنا ہے d by dx d y by dx equal ہو جائے cause x divided by secant hyperbolic square y تو اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ secant hyperbolic square y کی جگہ ہم اس کی identity use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جگہ cause x cause x divided by 1 minus 10 10 hyperbolic square y کی equal ٹھیک ہے 1 minus اس کو میں تھوڑا ٹھیک سے کر کے لکھ دوں 1 minus 10 hyperbolic square y 10 hyperbolic y 10 hyperbolic y کس equal ہے 10 hyperbolic y equal ہے sine x کے ٹھیک ہے یہ ہم نے کوششن سے ہی ہم نے موڈیفائی سوڑا کر کے بنایا تھا تو یہ equal آتا sine x کے تو یہ ہم اس کے جگہ پٹ کر سکتے ہے cause x divided by 1 plus cause square x ٹھیک ہے 1 plus cause square x بلکہ 1 minus cause square x 1 minus cause square x جو ٹھیک ہے ایکل ہوتا ہے sine square x کے cause x divided by بلکہ 1 minus sine square یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے 10 hyperbolic میں ہم نے یہاں پر sine پڑا ہے 10 hyperbolic by is equal sine x کے equal ہے تو یہ بنجے گا 1 minus sine square x sine square x کے equal تو 1 minus sine square x is equal to cause square x ہوتا ہے تو یہ square اس سے cancel out ہو جائے گا تو 1 over cause x بنجے گا ٹھیک ہے اور 1 over cause x equal ہوتا ہے sec x کے تو اس کی differentiation ہم نے دیکھی تو is equal to sec x آئی ہے تو اس کو ہم دوسری طرح سے direct formula use کر کے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے tan hyperbolic inverse of x کا derivative کا formula ہے وہ use کر سکتے جو equal ہوتا ہے 1 over 1 minus x square کے ٹھیک ہے وہ ہم use کر سکتے تو وہ بھی میں use کر دیکھ لیتا ہوں کہ same result آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو وہ formula use کر رہا ہوں derivative of tan hyperbolic inverse x is equal to ہوتا ہے 1 over 1 minus x square ٹھیک ہے جبکہ question جو ہمیں given ہے y is equal to tan hyperbolic inverse of sine x اچھا یہ x یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے اس کا square لیا جاتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہاں پر sine x ہے x کی جگہ تو ہم یہاں پر sine square x لکھیں گے تو یہاں پر بنے گا 1 over 1 minus sine square x into ساتھ میں derivative بھی آتا ہوتا ہے اس کے d by dx of x angle کا derivative تو یہاں پر angle sine x ہے یہاں پر ہم اس لکھتے کیونکہ x derivative 1 کے equal ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہم لکھتے نہیں ہے لیکن یہاں پر x کی جگہ angle sine x ہے تو اس کا derivative لینا پڑے گا derivative of sine x تو یہ بنے گا 1 over cos square x into sine x بلکہ sine x x تو یہ cos اس square سے cancel out ہو جائے گا تو 1 over cos x equal آجائے گا secant x کے اگر آپ کو یاد ہے direct formulas hyperbolic inverse کے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سیم ریزلٹ آ رہا ہے secant x تو جو میں نے سالو کر اس کو differentiate کیا تو اس کا بھی ریزلٹ سیکنٹ x آیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی ٹیکنیک یوز کر کے ڈیفرنسیشن فائنڈ کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے پڑی ہیں تو یہاں پر ہماری exercise 2.6 complete ہوتی ہے اس کے concept بھی پہلے پڑھے اس کے بعد ہم نے کچھ جو ہے اس کے question solve کر کے دیکھیں بلکل same method سے ٹھیک ہے وہی concept use کر کے تو یہاں پر ہماری exercise 2.6 ختم ہوتی ہے